بھائی اس سے آنے کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ زندگی میں کبھی نہیں بھولتے مثلاً آپ کی پہلی سیلری، آپ کی پہلی محبت، آپ کی پہلی کار ڈرائیف وغیرہ 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 بھائی اس لسٹ میں ایک اور اضافہ کر لیجئے اور وہ ہے کہ جب پہلی بار آپ آپرا ہاؤس کو وزٹ کرتے ہیں موسیقی بھائی اگر آپ سیڈنی میں ہیں اور آپرا ہاؤس وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیر آر فیو دیفرنٹ ویسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ڈرائیف کر رہے ہیں تو سب سے آسان تری ایئے ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو ویلسن پاکنگ میں پارک کریں رائیٹ نیکسٹو آپرا ہاؤس کیونکہ اگر آپ پبلک ٹرینسپورٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ بس، ٹرین یا فیری لے سکتے ہیں اور سرکولر کی آ سکتے ہیں جہاں سے آپرا ہاؤس is only a six to seven minutes walk بھائی آپرا ہاؤس is a building that you can visit anytime بس پانی کے ساتھ ساتھ walk کرتے جائیں اور دس منٹ میں آپرا ہاؤس یار ویسے this is such a happening place کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پر پورا دن spend کر سکتے ہیں اور اگر بھوک لگے تو there are plenty of options to eat around casual snacks سے لے کے award winning fine dining تک ہر چیز available ہے مگر حلال کی کوئی guarantee نہیں ہے بھائی خود چیک کر لیں پہتے ہیں آپرا ہاؤس سال میں صرف دو دن بند ہوتا ہے ایک 25 دسمبر کو اور ایک easter sunday کو باقی سال کے 363 دن یہاں کوئی نہ کوئی event چلتا ہی رہتا ہے تو chances یہ ہیں کہ آپ جب بھی آئیں گے یہاں پہ سال کے کسی بھی مہینے میں آ جائیں آپ کو کچھ نہ کچھ محول ضرور ملے گا اس لیے میں موسیقی سڈنی ہاربر بریج کی construction 1932 میں کی گئی تھی اور آج کے دور کے مطابق اس کی construction پر تقریباً 1.5 billion ڈالر کا خرچہ آیا تھا سڈنی ہاربر بریج کی total length ساڑھے 1100 میٹر سے زیادہ ہے اور اس کا جو arch span ہے وہ بھی 500 میٹر سے زیادہ ہے which makes it the longest steel arch bridges in the world آج کی تاریخ میں اس بریج میں 8 traffic lanes rail track پیدل چلنے والوں کے لیے walkway اور ایک bicycle path شامل ہے so you can well imagine کہ یہ کتنا huge structure ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک دن میں تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ گاڑیاں سڈنی ہاربر بریج پر سے گزرتی ہیں ویسے سڈنی ہاربر بریج is one of those few bridges in the world جس کو آپ لیگلی کلائم کر سکتے ہیں بہت سارے سلیبرٹیز اپنے فری ٹائم میں یہ ایکٹیوٹی کرتے رہتے ہیں لیکن ہم نے جیسے اس پہ ایک نظر ڈالی تو ہم نے فوراں بول دیا کہ بھائی جتنا دیکھنا ہے ایسے ہی دیکھ لو ہم سے نہ ہو پائے گا تو بھائی سڈنی کے حوالے سے ابھی اور بھی بہت کچھ ہے آپ کو دکھانے کے لیے لیکن ابھی جب تک ہم ان پر کام کر رہے ہیں آپ ایک کام کیجئے کہ آپ ان ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھائی کر لیجئے سبسکرائب اور ذرا کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ یہ ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تھوڑی ہماری بھی حمت افضائی ہو جاتی ہے کومنٹس کو دیکھ کے تو چلیں شاباش یہ کام کریں اور ہم ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں